دنیا میں اس وقت 195 ممالک موجود ہیں چن کو اگر گروپس میں تقسیم کیا جائے تو ان میں تین گروپس بنتے ہیں پہلا گروپ ترقی آستہ یا ڈیویلپ کنٹری جس میں امریکہ، جاپان، کینڈا، چائنہ اور اسٹیڈیا وغیرہ شامل ہیں جبکہ دوسرے گروپ میں ترقی پذیر یا ڈیویلپنگ کنٹریز جن ممالک میں ترقی ہو رہی ہے بھی جس میں پاکستان، بھارت، سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش وغیرہ شامل ہیں جبکہ تیسرے گروپ میں لیسٹ ڈیویلپ کنٹریز یا غریب ممالک شامل ہیں جن میں افریقہ کے ملک اور برعاظم امریکہ کے جنوب میں جو ممالک ہیں وہ شامل ہیں جب ہم ترقی آستہ ممالک کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے صرف اکیلے امریکہ کے پاس ہی پوری دنیا کی دولت کا تیس فیصد حصہ ہے جبکہ چائنہ کے پاس سات اشاریہ ایک سات فیصد جپان کے پاس چھ اشاریہ نو تین فیصد جرمنی کے پاس چار اشاریہ زیرو سات فیصد حصہ ہے لیکن جو غریب ممالک ہیں جن میں افریقہ اور برعاظم امریکہ کے جنوب میں واقع ممالک ہیں ان کی دولت ایک اشاریہ ایک چار اور دو اشاریہ سات پانچ فیصد بنتی ہے جو کہ بہت کم ہے غریب ممالک کی اس عربت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی خوراق اور بنیادی ضروریات زندگی بھی ٹھیک کرنا سے پوری نہیں ہو پاتی جبکہ اسی وقت امریکہ میں ہر سال چار کروڑ ٹن سے زائد کھانا اور کھانے اور پینے کی اشیاء کو ضائع کر دیا جاتا ہے اقوام متحدہ میں ترقی آفتہ اور ترقی پذیر ممالک کے لیے کوئی خاص تعریف موجود نہیں ہے لیکن اقوام متحدہ کے سابس سیکٹری جرنل کوفی انان نے ایک ترقی آفتہ ملک کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں تمام افراد کو ازاد محول میں ایک ازاد اور صحت مند دندگی سے لطف اندود ہونے کی اجازت ہو عام طور پر بڑے عظم ایشیا میں جاپان چین کو ترقی آفتہ ملک سمجھا جاتا ہے جبکہ مشرق غصہ میں اسرائیل اور یو اے ای کو جبکہ شمالی امریکہ میں کینیڈا اور امریکہ کو ایک ترقی آفتہ ملک طور پر دیکھا جاتا ہے لیکن جب ہم پیسیفک اوشن کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کو ایک ترقی آفتہ ملک طور پر موجود ہیں اس کے ساتھ ہی یورپی یونین یا یورپی ترقی آفتہ ملک میں شامل ہے دنیا کے بعد ملک ایسے ہیں جو متشتہ بیس سال سے تمام اقتصادی میارات کے مطابق ترقی آفتہ ملک بن چکے ہیں لیکن وہ ملک اب بھی خود کو ڈیویلپنگ کنٹریز یا ترقی پذیر ملک کہلواتے ہیں ان ملک میں ہانگ کانگ، قویت، مکاؤ، قطر، سنگاپور اور متحدہ عرب امارات شامل ہے اور ان ملک کو اس بات پر عالمی سطح پر بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے دنیا میں چند ممالک کا دولت مند ہو جانا گلوبلائزیشن یا دنیا کا ایک گلوبل دلیج میں تبدیل ہو جانے کی وجہ سے ہے جس میں ملٹی نیشنل کمپنیا اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کما کر اپنے ملک ملاتی ہیں جس کی وجہ سے دولت چند ممالک تک محدود ہو کے رہ گئی ہے جس کی وجہ سے غریب ممالک مزید غریب ہوتے جا رہے ہیں جبکہ امیر ممالک مزید امیر ہوتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ترقی پذیر اور غریب ممالک کی دولت کا ایک بڑا حصہ جس میں وہ بیرونی کرد بھی شامل ہے جو کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان ممالک کو اپنے ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح و بیبود کے لیے فراہم کرتے ہیں ان ممالک کے حکمران اور سرکاری افسران اس دولت کو لوٹ کر مغربی ممالک میں بیج دیتے ہیں اور پھر ان ترقی آفتہ ممالک میں موجود قانون اس لوٹی ہوئی دولت کو ایک اچھا مسکن فراہم کرتا ہے جس کی سب سے بڑی مثال سویزر لینڈ میں موجود سویس بینک ہے جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دنیا کے بہت سے ممالک کے سیاستدانوں کی لوٹی ہوئی دولت موجود ہے جس کے لیے پاکستان نے سویزر لینڈ کے حکام سے کئی بار رابطے بھی کیے لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ کامیہ بھی حاصل نہیں ہوئی اور ان سب باتوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے چوبیس سبتمبر دوہزار بیس کو حقوام متحدہ کے فائنینشل، اکاؤنٹیبیلیٹی، ٹرانسپیرسی، اینڈ انٹیگریٹی کے پینل کو بتایا کہ ترقیہ افنا ممالک کو ترقی پذیر ممالک سے چوری شدہ اساسے اور ان کی دولت واپس کرنی چاہیے تاکہ وہ ممالک اپنی اس دولت کو عوام کی فلاح و بحبوب اور اپنے ملک کی ترقی پر خرچ کر سکیں یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک لئے مجھے اجازت دیں اللہ